بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ شمس سورہ نمبر اکانو سورج اور دوب اور اس کے پیچھے آنا والا چاند رات اور دین اور آسمان اور اس کائنات کی گواہی اور جمین اور اس کو بچھانے والے کی گواہی اور نفس اور اس کو بیلنس کرنے والے کی گواہی جس نے اس کی نیکی اور بدی اس میں الکا کی کی یقیناً وہ فلا پا گیا جس نے تسکیہ کیا اور نفس کی نیک صفات کو دبانے والا نامراد ہوا جیسے قوم سمود تباہی سے دوچار ہوئی اس سورے شمس کا کھلہ سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر پار رات اور دین اور نر اور مادہ کی طرح تم سب کی کوششیں بھی جدا ہیں کچھ لوگ اللہ کی رجا کے لیے مال خرج کرنے والے اور بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے فطرت کی راہ آسان کر دے گا کچھ لوگ کنجوس اور بھلائی کو جٹلانے والے اللہ ان کے لیے گیر فطری راہ آسان کرے گا جب وہ ہلاکی ہو جائے گا تو مال کس کام کا دنیا اور آخرت دونوں کا مالی کا اللہ ہے جو ٹلانے والے کو اس سے دور رکھا جائے گا اور مال خرج کرنے والے اور اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرنے والے سے اللہ راضی ہوگا یہ سورے لیل کا کھلہ سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے زخا سورہ نمبر تران دین اور رات گواہ ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراج نہیں ہے یقینا تمہارا بات کا دور پچھلے دور سے بہتر ہے وہ جلد ہی تمہیں جو عطا کرے گا اس سے تم خوش ہو جاؤ گے اس نے پہلے بھی ہمیشہ تمہاری مدد کی اور خیال رکھا لہٰذا تم یتیم پر سکتی نہ کرو اور ساحل کو جھڑکی نہ دو اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انشرا سورہ نمبر چورا کیا اللہ نے تمہارا سرے صدر نہیں کر دیا اور تم پر سے کمر توڑ بوجھ نہیں اتار دیا اور تمہارا جکر بلند کیا یاد رکھو ہر تنگی کے ساتھ سہولت بھی تو ہے فارق ہونے کے بعد ڈڑ جاؤ اور اپنے رب کی طرف راگی پھو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تین سورہ نمبر پچھا انجیر جیتون تور پہاڑ اور امن والا شہر گواہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا لیکن وہ پستی میں گرتا چلا گیا مگر جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لئے بڑا عجل ہے دین کو جھٹلانے والوں کا حساب سب سے بڑے حاکیم کے پاس ہے اور وہ فیصلہ کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ علق سورہ نمبر چھے اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں کالم کے جریعے سے علم دیا اور انسان عالم بن گیا جو گیرے تمہیں نماج اور تقویٰ اور نیکیوں سے روکے اس کی بات نہ مانو اللہ ان سے سمجھ لے گا تم اپنے رب کی قربت کے لئے سزدہ کرو یہ سورہ علق کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ قدر سورہ نمبر چھے اللہ نے قرآن کو سبی قدر میں نازل فرمایا جو ہجار مہینوں سے افضل ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے اجن سے تمام امور نافذ کرنے کے لئے اترتے ہیں اور وہ رات سرا سرا سلامتی ہے طلوع فجر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ بیانہ سورہ نمبر اٹھیار اہلے کتاب اور مشرق میں سے جو کافر تھے وہ اس وقت تک شرارت کرتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے ایک رسول کی شکل میں ایک دلیل روشن نہیں آگئی رسول پاکی جا شعیفوں کی تلاوت کرتا ہے کیونکہ اس پر ناجر ہونے والے قرآن میں تمام کتابیں سی دی کر کے رکھ دی گئی ہیں جنہیں پہلے کتاب میں دی گئی تھی انہیں بھی اللہ کی بندگی اور جکات کا حکم دے کر کہا گیا تھا کہ یہی ہمیشہ سے قائم دین ہے اہلے کتاب اور مشرقین میں سے جو کافر ہوئے وہ آگ میں جائیں گے اور جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کے لئے ایسی ایسی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راجی ہوا اور وہ اللہ سے راجی ہوئے اپنے رب سے ڈڑنے والوں کے لئے یہ نعمتیں ہیں خلاصہ قرآن سورہ جلجال جب جمین جبرجس جلجلے سے کھلا دی جائے گی اور اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی انسان حیران ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے اس دن اپنے رب کے حکم سے جمین اپنے داستان بیان کرے گی اس دن جس نے جرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی یا جرہ برابر بھی بدی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ آدیات سورہ نمبر سو جنگی گھوڑے اپنے مالکوں کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں اور انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے وہ اور اس کی جندگی خود اس پر گواہ ہے دولت سے اس سے شدید محبت ہے کیا وہ نہیں چانتا کہ اسے ایک دن قبروں سے نکالا جائے گا اور سینوں میں چھپے ہوئے راجوں کی تیکیق ہوگی ان کا رب اس روج ان کے انجام سے خوب واقف ہوگا سورہ